موت کی سزا سنا سکتی یہ اٹھارہ سو چونسٹ کی بات ہے ان پر الزام تھا کہ امبیلے یعنی کہ نورت ویسٹ فرنٹیر پروینس جو کہ افغانستان کا بارڈر ہوا کرتا تھا وہاں پر انگریزوں کے خلاف لڑنے والے قبیلائیوں کو جنہیں کہ وہابی بھی کہا جا رہا تھا ان کو ہتیار اور پیسہ مہیا کرانے میں جو سرگنا تھے وہ جعفر تھانیسری تھے ان کے پاس سے ایسے خط برامد ہوئے تھے اور ہزاروں اشرفیاں بھی برامد ہوئی تھی انہیں اس کا ماسٹر مائنڈ بانا جاتا تھا اور آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ اس وقت ان کی امب صرف پچیس برس تھی ان کے ساتھ ایک اور انسان جسے کہ موت کی سزا سنائی گئی تھی وہ یہیہ علی تھے جو پٹنا کے رہنے والے تھے انہیں بھی ماسٹر مائنڈ بانا گیا تھا اس کے بعد جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ موت کی سزا پانے پر یہ تین لوگ یہایی علی، محمد شفی اور جعفر تھانیسری پریشان نہیں ہیں یہ تو خوشی منا رہے ہیں تو وہ اچمبے میں آ گئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو تم خوشی منا رہے ہو تم مرنے والے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیش کے لیے شہید ہونے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ کتنی خوشی کی بات ہے تب انگریزی سرکار کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہ خوشی نہیں دے سکتے انہوں نے ان کی موت کی سزا ہٹا کر انہیں کالے پانی بھیج دیا کالے پانی جانے تک کی جو کہانی ہے جعفر تھانیسری نے ایک کتاب کالا پانی میں لکھی جو کہ بعد میں شائع بھی ہوئی اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستانی جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو انگریز کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم دھاتے تھے جعفر تھانیسری بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں گرفتار کرنے کے لیے کیونکہ وہ مل نہیں رہے تھے انگریزوں کو ان کے بھائی کو ان کی ماں کو پکڑ کر پولیس والوں نے مارنا شروع کیا ان کے گھر کو توڑ دیا گیا ان کے ساری زمین جائدہ ضبط کر لی گئی ان کے آس پڑھوس میں ان کے جاننے والوں میں جتنے لوگ تھے تھانے سر میں ہزاروں لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا انہیں جب پتا چلا کہ وہ دلی پہنچ چکے ہیں تو دلی کے سارے رستے بند کر دلی میں ہزاروں لوگوں کو پھر سے پکڑ لیا گیا آخر میں وہ علیگر سے گرفتار ہوئے جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کو صبح سے شام تک انگریز افسر تب تک مارتے تھے جب تک انگریز افسر نہیں تھک جاتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہر ایک کو الگ الگ کوٹھری میں رکھا گیا اور اس کوٹھری کو صرف ایک بار کھولا جاتا تھا چوبیس گھنٹے میں کھانا دینے کے لیے جس میں روٹی میں مٹی ملی ہوئی ہوتی تھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ پیر لوہے کی زنجیروں میں باند دیے جاتے تھے لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھئے جعفر تھانیسری یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ برا لگتا تھا کہ میری وجہ سے کچھ ایسے لوگ جو صرف میرے دوست تھے پکڑ لیے گئے ہیں جعفر تھانیسری آگے لکھتے ہیں کہ جب وہ کوٹ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ کوٹ میں لوگوں کو مار پیٹ کر چھوٹی گواہیاں بھی دلوائی جا رہی ہیں اس سے بھی انہیں کوئی ملال نہ تھا پھر جب ان کو سزا کے طور پر فانسی کی سزا سنائی گئی تو انگریز انہیں روز ایک رسی اور ایک لکڑی کا تختہ لا کر دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ہم نے اسپیشلی تمہارے لیے خریدا ہے اس پر تمہیں فانسی دی جائے اور وہ کہتے تھے فانسی اگر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن آپ دیکھئے کہ بعد میں انگریز سرکار کو جب لگا کہ یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں تو اس سزا کو بدل کر کالے پانی کی سزا کر دیا گیا کالے پانی کے لیے انہیں امبالہ سے لاہور پیدل لے جایا گیا ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں تھی اور انہیں کہا گیا تم پیدل چلو گے یہ قافلہ جس میں گیارہ لوگ موجود تھے یہ لوگ امبالے سے لاہور پہنچے لاہور میں انہیں جیل میں رکھا گیا ان کی پھر سے پٹائی کی گئی اور وہاں پر ان کے پیروں کو دور دور رکھنے کے لیے ایک لوہے کی سلاح بھی لگا دی گئی وہاں سے ان لوگوں کو مویشی کی طرح ٹرین میں بھر دیا گیا جس ٹرین کو کراچی لے جایا گیا کراچی میں پھر سے مویشی کی طرح انہیں ایک سٹیمر بوٹ میں ڈال دیا گیا اور بمبئی لے گیا بمبئی میں انہیں پھر ٹھانے کی جیل میں لے جایا گیا یہاں پر مزیدار بات یہ ہے کہ جعفر یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ٹھانے پہنچے اور پھر سے انگریزوں نے انہیں سڑکوں پر بیڑیوں میں چلانا شروع کیا تو وہاں کے حلوائیوں نے انہیں کہا کہ تم ہماری دکانے لوٹ سکتے ہو اور جب انہوں نے وہاں سے مٹھائیاں اٹھائی ان قیدیوں نے تو وہ لوگ خوش ہوتے تھے انہیں دیکھ کر رویا کرتے تھے کیونکہ وہ خود آزادی کی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے لیکن آزادی کی جنگ کے جو سپاہی تھے ان کے لیے ایک محبت تھی یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے لگ بھگ دو مہینے انہیں ٹھانے کی جیل میں رکھا گیا جعفت بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے امبالے سے لاہور لاہور سے کراچی انہیں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے جو عام لوگ ہوتے تھے ہندوستانی ہوتے تھے وہ انہیں دیکھ کر رویا کرتے تھے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے دوسری طرف جب یہ جیل میں تھے تو انگریز جیسے چڑیا گھر میں جانور کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ایسے ان کے جیل میں انہیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان سے ترے ترے کے سوال کرا کرتے تھے ان سے کھیلا کرتے تھے پھر ان کو بمبئی سے ایک شپ میں بٹھایا گیا اور لے جایا گیا کالا پانی یعنی کہ انڈمان چوتیس دن تک یہ شپ میں رہے ان کا کہنا ہے ایک کے اوپر ایک ہندوستانیوں کو ڈال دیا جاتا تھا پہلی بار جہازی سفر تھا لوگ الٹیاں کر رہے تھے لیکن ایک دوسرے کے اوپر نہ کھانے کو نہ نہانے دھونے کو کوئی انتظام نہیں ایسی حالت میں یہ لوگ جب کالے پانی پہنچے چوتیس دن بعد تو یہ جان کر جعفر اچمبے میں آ گئے کہ وہاں پر دور سے لوگ اکٹھا ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہیں کیا جعفر اور یہیہ اسی شپ سے آ رہے ہیں اسی جہاز سے آ رہے ہیں انہوں نے پلٹ کر آواز دی ہاں ہم یہی ہیں تب انہیں پتا چلا کہ وہاں پر ہندوستانی آزادی کی جنگ کے سپاہی پہلے سے یہ خبر پا چکے تھے کہ ان کے دو ہیرو یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کا انہوں نے استقبال کیا انہوں نے کہا تم ہمارے ہیرو ہو اور اسی کے ساتھ وہ کالے پانی کی سزا کٹنے لگی وہ وہاں کئی سال رہے اور اس کے بعد اٹھارہ سو اسی میں انہیں چھوڑ دیا گیا وہ ہندوستان واپس آ گئے جہاں پر کہ انہوں نے اپنی یہ ساری جو ان کے ساتھ چیزیں ہوئیں جو ان کا ایکسپیرینس تھا اسے لکھا اسے کلم بن کیا اور کالا پانی نام کی کتاب لکھی آج ہم بہت کچھ یاد کرتے ہیں ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہم ایسی کتابیں جس میں جنگ آزادی کے سپاہیوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے آزادی کی جنگ کیسے لڑی یہ سب بتایا ہے ہم ان کتابوں کو ہی نہیں پڑھتے شکریہ موسیقی